موسیقی السلام علیکم راندیر سے رشید احمد اجمیری قربانی ہر صاحب نصاب پر عنفیہ کے یہاں واجب ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے لہٰذا قربانی تو ضرور کرنا ہے صاحب نصاب کو لیکن اگر یہ کیا جائے کہ جو حصے والی قربانی ہیں ساتھ حصے ہوتے ہیں تو ساتھ لوگوں کا واجب ادا ہو سکتا ہے ایسی جگہوں میں اور ایسے اورگینائزیشنز جن پر آپ کو اعتماد ہو کہ وہ قربانی اچھی طرح سے انجام دیں گے تو وہاں اپنی رقم جمع کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر چاہتے ہیں کہ اہل مدارس اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے تو حصوں والی قربانی میں حصہ رکھا جائے تاکہ سوسیل ڈسٹنسنگ اور بھیڑ بھاڑ کی نوبت نہ آئے جو حضرات ہر سال نفلی قربانیاں بھی کرتے ہیں وہ نفلی قربانیاں نہ کرتے ہوئے اگر غربہ کو اور ضرورت مندوں کو امداد اور اعانت کریں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جو حضرات اپنے شخص سے اپنی واجب قربانی بہت اونچے داموں پر لے کر کرتے ہیں اور اسی سے ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے تو وہ حضرات بھی یہ سوچ کر کہ جو حالات چل رہے ہیں کوویڈ نائنٹین وغیرہ کے اس کو دیکھتے ہوئے شریعت میں اور شریعت کے دائرے میں جس جانور کی قربانی جائز ہے ایسا تندرست اور صحتمند جانور لے کر قربان کر سکتے ہیں جو بقیہ قیمت اور رقم بچ جائے اس کو مدارس اور غربہ اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے اور صدقہ دے دینے سے یا قربانی کرنے کے بجائے خالی اس کی قیمت گریبوں کو دے دینے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا یہ واجب ادا نہیں ہوگا اس کا کوئی بدل نہیں ہے قربانی باہر صورت کرنی ہوگی آسان شکل جس سے سوسیل ڈسٹنسنگ بھی برقرار رہے بھیر بھار بھی نہ ہو زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا بھی نہ ہو ایسی آسانی کی کوئی شکل اختیار کریں جو حصے والی قربانی کی شکل میں زیادہ سمجھ میں آتا ہے پھر تو اپنی مرضی کے مطابق احتیاط کرتے ہوئے شریعت کا بھی گورنمنٹ کے رولز کا بھی پالن کرتے ہوئے اور راستوں پر عام جگہوں میں ظاہر مارگ پر قربانیاں نہ کریں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے ایسا کوئی کام بھی نہ کریں اور شریعت کا حکم پورا ہو جائے اللہ راضی ہو جائے یہ بھی خیال رکھیں قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور صاحب نصاب جب واجب قربانی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رضا اسے حاصل ہوگی نیتیں عمدہ رکھیں اللہ کو راضی کرنے کی رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سدھانت الککیڈ لیکویڈ کیلشیم نیچرل ایمیونٹی بوستر انڈیا کی ایک ماتر کمپنی جو FSS AI USFDA WHO GMP ISO 4500 وندوارہ پرمانیت ہے سدھانت الککیڈ میں کیلشیم ویٹامین D3 میکنیشیم ہے جو alkaline antioxidant نیچرل انٹیبیوٹک ہے اور ORP سنتولیت کرتا ہے جو immunity بڑھانے میں ایوام 70 سے بھی زیادہ بیماریوں میں سہائی کرتا ہے صرف دو بوند لیکویڈ کیلشیم روز صبح شام 250 ml گنگنے پانی میں ڈال کے پینے سے آشتریا جنک پرینا ملتا ہے سدھانت Lime Private Limited ملتا ہے